بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب مسلمانوں کو مبارک ہو بہت بڑی خوشحمری ہے کہ سعودی حکومت نے حانہ کعبہ میں داخلے اور تواف پرپمندی کو نرم کر دیا ہے جس کے بعد مطاف ایک بر پھر تکبیرات سے گونج اٹھا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر عالمی خبر سعیدارے کے مطابق سعودی عرب میں حرم شریف کی انتظامیہ نے خانہ کعبہ میں مطاف کو کھول دیا جس کے بعد چند افراد نے تمام اختیاطی تدابیر اختیار کر کے تواف قعبہ کیا اور اس موقع پر مطاف تکبیرات سے گونج اٹھا مطاف میں لوگوں نے نوافل بھی ادا کیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا خانہ کعبہ کے گرد عارضی حفاظتی رکاوٹ بھی کھڑے کی گئی ہے جس نے خانہ کعبہ کو حسار میں لیا ہوا ہے تاکہ کوئی شخص خانہ کعبہ کے نزدیک نہ پہنچ سکے جبکہ ایک اور حفاظتی رکاوٹ بنائی گئی ہے جہاں بہت محدود تعداد میں لوگ تواف کر سکیں گے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ کے سہن میں تواف کی اجازت محسوس لوگوں کو دی جائے گی جن کے بارے میں یہ اتمنان حاصل کر لیا جائے گا کہ وہ محلک وائرس میں مبتلا نہ ہوں تواف کے دوران لوگوں کو ایک دوسرے سے فاصلہ بنایا رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے واضح رہے کہ اس وبا کے پیش نظر اربعہ مہ کے پہلے ہفتے میں مطاف پر پبندی آئیت کر دی گئی تھی جبکہ اس سے قبل حانہ کعبہ کو جراثیم کچھ سپریے کرنے اور صفائی کے لیے بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سب تمام جو دونوں حرم ہیں سب کو بحال کرے اور ہمیں اپنے گھر میں آنے کی تفیق اطاف ہمائے اور تمام مسلمانوں کو اپنے گھر میں آنے کی تفیق اطاف ہمائے